السلام علیکم ناظرین آپ دیکھر ہمارے چینل آج ہم بات کرے گی ایک ایسی موضوع پر جو نہ صرف مشرقی واسطہ بلکہ فوری دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے اسرائیل اور حزباللہ کی درمیان ممکنہ مپاہمات کے بارے میں سوچنا ایک ایسا تصور ہے جو حتی میں دہائیو پر مہیت تنازات اور ہنریزی کے بعد امن کے طرف ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے لیکن اس مپاہمت کی اثرات کیا ہوگی ہاؤس طور پر پاکستان، ایشیا، امریکہ اور باقی دنیا پر آئی اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اسرائیل اور حزباللہ کی درمیان تنازم ایک پیچیتہ تاریخ رکھتا ہے جو مذہبی، سیاسی اور علاقائی عامل پر مبنی ہے حزباللہ ایک لبنانی تنظیم ہے کوئی ایران کی حمایت حاصل ہے اور ایسی اسرائیل کے حلاف مضاہمت کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے دوسری طرف اسرائیلی ہتے میں اپنی سلمیت اور استحکام کے لئے مستقل طور پر سیکیورٹی اقدامات کرتا رہا ہے اگر یہ دونوں فریق مفاہمت پر پہنچ جاتا ہے تو یہ صرف مشرقی واسطہ ہی نہیں بلکہ دنیا پر میں اہم اثر ڈال سکتا ہے مشرق واسطہ پر اثرات اگر مفاہمت ہو جاتی ہے تو ہتے میں امن کے پیزا قائم ہو سکتے ہیں جو کئی دہائیو سے تنازہ کا شکار ہے ایران اور سعودی عرب کے دریمیان تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مفاہمت ہتے میں طاقت کی توادن کو تبدیل کر سکتا ہے پلسٹینو کیلئے بھی ایک نئی حکمت عملی آ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کی توجہ حزباللہ کے بجائے دیگر مسائل کے طرف ہو سکتے ہیں پاکستان اور ایشیا پر اثرہ مشرق واسطہ میں امن پاکستان کے لئے معاشی اور سپارتی پواہت لاسکتا ہے کیونکہ پاکستان کی معاشیت کا انحصار خلیجی ممالک فر ہے پاکستانی مزدور کے لئے روزگار کی مواقع بہتر ہو سکتے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں استحکام سے معاشیت کو سہارا مل سکتا ہے اگر ایران اور اسلائیل کی درمیان تعلقات میں بہتری آتے ہیں تو یہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بھی مصبت اثر پڑھ سکتا ہے امریکہ اور مغربی دنیا پر اثرات امریکہ کیلئے یہ مپاہمت ایک سپارتی کامیابی سمجھے جائے گی ہوسط اور پر اگر وہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرتا ہے امریکہ اپنی پوجی مداہلت کو بھی کم کر سکتا ہے اور مشرقی واسطہ میں امن کی قیام پر توجہ دے سکتا ہے جو عالمی معاشیت کیلئے بھی بہتر ہوگا یورپ میں مہاجرین کی آمد میں کمی ہو سکتا ہے جو امن قیام ہونے کی صورت میں مشرقی واسطہ کی باشندی اپنے گروں کو لوٹنا پسند کرے گی اسرائیل اور حضب اللہ کی درمیان مفاہمت اگرچہ ایک مشکل لیکن ممکنہ منظر نامہ ہے جو دنیا کو مصبت تبدیلی کے طرف لے جا سکتا ہے پاکستان اور ایشیا کی اقتصادی پواعد امریکہ کیلئے سپارتی کامیابیہ اور مشرقی واسطہ کیلئے امن کا خواب ایک حقیقت بن سکتا ہے لیکن یہ صورت میں ممکن ہوگا جب دونوں فریق اپنے پرانی دشمنیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کیلئے تیار ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاہمت حقیقت بن سکتی ہے اور اس کی تعویل مدد اثرات کیا ہوگی اپنے رائے کا اثار کمنٹ سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ